بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو بلاخر عمران خان نے اپنی سیاسی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا سیاسی کارڈ کھیل دیا اور عمران خان بیقفہ قومی اسمبلی کے نو حلقوں سے پچیس ستمبر کو زمنی انتخابات میں خود حصہ لینے جا رہے ہیں جی ہاں تمام کے تمام نو حلقوں پر عمران خان خود امیدوار ہوں گے اور آخر اس سے ہوگا کیا سب عمران خان کے اس فیصلے کے بعد کیوں پریشان ہیں چاہے الیکشن کمیشن ہو امپورٹڈ ہو یا نیوٹرل ہو وہ کیوں بکھلائے پھر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے انہی کی چال ان کے اوپر الڈ دی ہے اور ہو کیا رہا تھا الیکشن کمیشن نے آج نو حلقوں کا شیڈول جاری کیا اور اس کے ساتھ جو کہ باقاعدہ طور پر اب وہ پی ڈی ایم کا ایک حصہ بن چکے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن عمران خان کے اس دلیرانہ فیصلے کے بعد اب تمام تر راستے عمران خان کے مخالفین کے لیے مسدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیسے اور کیوں اگر آپ اس خبر کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں زیادہ اہمیت نہیں دے رہے کہ عمران خان نو حلقوں سے زمنی انتخابات کیوں لڑنے جا رہے ہیں یا اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو جناب اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں یہ خبر چھوٹی نہیں ہے آپ غلطی پر ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ بڑی خبر کیوں ہے اس کے پیچھے آخر کیا راز سپہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ نو حلقے کون سے ہیں جہاں پر پچیس ستمبر کو زمنی انتخابات کا شیڈول جاری کیا الیکشن کمیشن نے انہیں بائیس مردان انہیں چوبیس چار صدا انہیں اکتیس پشاور یعنی تین کے پی کے کے حلقے انہیں پہنٹالیس قرم جو کہ اب کے پی کے ہی کا حلقہ ہے لیکن پہلے فارڈا کا تھا اس کے بعد انہیں ایک سو آٹھ اور انہیں ایک سو اٹھارہ فیصلہ باد اور ننکانہ صاحب یعنی سینٹرل پنجاب کے حلقے اور اس کے بعد انہیں دو سو سنتیس انہیں دو سو انتالیس اور انہیں دو سو چالیس یعنی ملیر کورنگی اور کراچی ساؤت یعنی ان تمام جگہوں کے اوپر اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے پی ڈی ایم کی وہ مولانا فضل امان یعنی مردان چرصدہ پشاور کورم فیصلہ باد ننکانہ صاحب یعنی نون لیک اور ملیر کورنگی کراچی یعنی پیوز پارٹی اور ایم کی ایم یہ تمام لوگ اس وقت اپنا ووڈ بینک چیک کرنا چاہتے ہیں الیکشن میں جانے سے پہلے اور الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کا حصہ بنا ہوا ہے اور ان نو حلقوں میں سیلیکٹڈ نو حلقوں میں الیکشن کرانے سے ان کا مطرب یہ تھا مقصد یہ تھا کہ یہ ذرا دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اس کے بعد زمنی انتخابات میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں جو چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نواز لیگ پی پس پارٹی ایم کی ایم اور جمعیت علمہ السلام وہ کہاں پر کھڑی ہیں عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف نے ایک سو تیس کے قریب حلقوں سے ریزائن کیا لیکن قومی سمبلی کے سپیکر جان بوجھ کر ٹکڑوں میں یہ ریزائن منظور کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں وہ عمران خان کو پسانا چاہتے تھے کہ شاید اس طرح سے دس دس حلقوں میں انتخابات کرا کے وہ اپنی تعداد قومی سمبلی میں بڑھا لیں گے عمران خان کو زج کر دیں گے لیکن حیران کن طور پر عمران خان جو کہ ہمیشہ سے پریشر میں اچھا کھیلتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی کرکٹ کا ان کا کریئر ہو یا سیاست کا کریئر ہو ان کے سیاسی مخالفین کھیلوں کے اندر ان کے مخالفین یہ بات جانتے ہیں کہ کپتان کو جتنا پریشر کے اندر ڈالا جاتا ہے کپتان کی پرفامس اتنی ہی بہتر ہوتی ہے تو آج حیران کن طور پر عمران خان کا جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے اوپر کچھ اپنے بھی حیران تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے سیاسی ناگدین ہے وہ عمران خان کا تھٹھا اڑاتے ہو نظر آئے کیونکہ میں یہ بات اس لئے کرتا ہوں کیونکہ کھوتا بریانی کھانے والے نوروں کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی کہ عمران خان نے بیق وقت نو حلقوں سے خود زمنی انتخابہ لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے ہاں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کے رتائے سامنے آئیں گے تو وہ اپنے نخصوص جگہ پر ہاتھ لگا کر وہ اپنے ہاتھ سیکیں گے اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں آج کی سینیریوز کی جانب اور اس کا کانٹیکسٹ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا آج عمران خان نے ایک اہم تنین انٹرویو دیا سینئر اینکر حضرات کو عمران خان نے اس میں یہ بات کی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف جو فیصلہ دیا اسے وہ فیصلہ کہیں اور سے دیا گیا یہ لوگ مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے کسی طور ناہل نہیں کیا جا سکتا ہم عدالت بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ چیلنج کرنا جا رہے ہیں اسود عمر بھی یہ بات کر چکے اور اس وقت پی خوفزدہ ہے عمران خان سے اور اگلے الیکشن سے پہلے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر عمران خان کو باہر کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بیس مئی کو ان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور عوام نے ناکام بنایا اس کے بعد عمران خان نے انتہائی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آرمی چیف کی تقری پر پورا ملک رکا ہوا ہے یہ بات عمران خان نے انتہائی اہم کی اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کسی قابل افسر کو لگانا چاہیے یہ انتہائی اہم ترین بیان ہے عمران خان کا جس کے اندر میسیج بھی چھپا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی تقری پر ملک کو نہیں روکا جانا چاہیے گویا کہ وہ یہ بات ایک بار پھر عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ انتیس نومبر کو جو اہم ترین تیناتی ہونی ہے پاکستان کے اندر موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کی تیناتی اس کے ساتھ یہ پاکستان کا سیاسی گپلہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے یہ جڑا ہوا ہے اور یہی تا سارا معاملہ عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر کانونی طور پر گھر بجوانے میں بیس بنا آگے چل کر عمران خان نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر دو بڑی سنگین غلطیاں کی پہلی غلطی وہ ابھی نہیں بتائیں گے لیکن ہمیں وہ غلطی پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو چکی ہے عمران خان کی دوسری غلطی عمران خان نے یہ بتائی کہ اسکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کے مشتر کے طور پر لگانا اور تسلیم کرنا ان کی دوسری بڑی غلطی تھی عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی توسی کو وہ اپنی پہلی غلطی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں یہ اہم ترین انٹرویو اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کیوں نو حلقوں کے اندر انتخابات لڑنے جا رہے ہیں زمنی انتخابات اس کے بعد الیکشن کمیشن کے دو اہم ترین فیصلے ایک اہم ترین فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ یہ بتانا کہ ہم آئندہ عام انتخابات کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے حلقہ بنگیوں کی جو حتمی فیرست ہے وہ جاری کر دینا کہ اس وقت قومی اسمبلی کے جو دو سو چیسٹھ ہلکے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے چاروں کے جو پانسو ترانوے ہلکے ہیں ان کی حتمی طور پر حلقہ بندی کر لی گئی ہے اور وہ جل جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی یہ سٹیٹمنٹ آنا الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کے بعد اہم ترین بات الیکشن کمیشن کی جانب سے دو نوٹس جو ہے وہ جاری ہونے ایک نوٹس موسن شاہ نواز راجہ کی درخواست پر جو کہ توشا خانہ کے حوالے سے ہے کہ عمران خان نے توشا خانہ سے ملے جانے توائف جو ہیں جو توشا خانہ سے جو انہیں گفت ملے وہ انہوں نے اپنے اساسوں میں ظاہر نہیں کیے اس کی اٹھارہ اگست کو سمات رکھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نوٹس جاری کیا اور دوسرہ جناب معاملہ ہے ممنوع فنڈنگ کیس پا کا جس کی سمات تیس اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکھی حالانکہ اعتزاز حسن کا یہ بیان ہے کہ الیکشن کمیشن بہت جلد اگر اسی معاملات پر آگے بڑا تو چار تلوانے لیے کھڑا ہوگا اور تمام تر سیاسی جماعتوں کو تیہو بالا کر دے گا کیونکہ الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور آدھا اور آلہ عدالتوں میں جا کر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا کر یہ کیس مکمل طور پر فارغ ہو سکتے ہیں اب جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان دونوں طریقے آپ ذہن میں رکھیں یہ اٹھارہ اگست اور تیس اگست عمران خان کو الیکشن کمیشن میں طلب کیا گیا عصد عمر نے یہ کہا کہ عمران خان بالکل بھی خود الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہونے جا رہے انہیں اس الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف فریق بن چکا ہے اور اس وقت یہ پی ڈی ایم جماعتوں کا مکمل طور پر حصہ ہے اور عصد عمر نے اس بات کا اعلان کیا کہ یوم عشور کے بعد وہ یہ معاملہ جو کہ ڈسی این آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر اس کو لے کر وہ اعلی عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں اب جناب یہ جو سکیجول جاری کیا گیا زمنی انتخابات کا نو ہلکوں کا اس کے اندر جو تاریخ دی گئی وہ ہے جناب کے پولنگ تو ہونے جائے گی پچیس ستمبر کو اگست کے مہینے میں ان نو نشستوں پر لیکن اس کے لیے جو کاغذات ہیں جناب وہ جانچ پڑتال سترہ اگست تک ہوگی انتخابات جو ان کو انتخابی نشان ہے وہ انتیس اگست کو جاری کیا جائیں گے اور عمران خان نے جب کاغذات جمع کرانے ہیں انہی کاغذات کے دوران عمران خان کو الیکشن کمیشن بھی بلایا جائے گا اور یہ ناہلی کا جو کیس ہے ان کے اوپر چلا کر جو ہے وہ کسی طریقے سے سیاسی طور پر جو ہے وہ کوئی جس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن مکمل طور پر ہمارے جو ہماری کلکولیشن اس کا مطابق مکمل طور پر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کو کرنا پڑے گا لیکن عمران خان نے نو ہلکوں کے اندر زمنی اندخابات خود لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے ہونے کیا جائے گا اور کیوں سارے پرچان ہیں وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان طریقے انصاف ان نو ہلکوں کے اندر بہت کم مارجن سے سات ہلکے ایسے ہیں جہاں پر وہ تقریباً ایک ہزار پندرہ سو ووٹوں سے جیتی اور دو تین ہلکے ایسے ہیں جہاں پر تقریباً آٹھ دس ہزار ووٹوں کے لیڈ سے پاکستان طریقے انصاف دو ادر اٹھارہ کے الیکشن میں جیتی تھی گویا پی ڈی ایم کی جو اس وقت چودہ سیاسی جماعتیں ہیں اور چار بڑی سیاسی جماعتیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ایم کیم جمیت علماء اسلام پی بس پارٹی اور نواز لیگ یہ اپنی مقبولیت ان حلکوں کے اندر چیک کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان طریقے انصاف کے جب پینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر اسی طرح سے معاملات جیسے ماضی میں وہ کرتے رہے ان حلکوں سے الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان طریقے انصاف کے اوپر دباؤ بنائیں گے لیکن اب ہو گا یہ کہ عمران خان نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ تمام کے تمام نو حلکوں سے وہ زمنی اندخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں اب ہو گا یہ کہ جب عمران خان تمام نشستوں پر خود امیدوار ہوں گے تو عوام زیادہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس کے ساتھ باہر آ کر پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان اور عوام عمران خان کو ووٹ کریں گے ڈیفنٹلی ایک عام امیدوار پاکستان طریقے انصاف کا اور اس کے مقابلے میں عمران خان کی پوزیشن زیادہ بہتر ہے عمران خان تمام حلکوں میں اپنی کمپین بھی خود چلائیں گے اور اس کے ساتھ ہر حلکے کے اندر جو جو پاکستان طریقے انصاف کے مواضی کے امیدوار ہیں وہ بھی ان کی کمپین چلانے میں ان کا ساتھ دیں گے عمران خان کا یہ دعویٰ ہے اور اس وقت تمام تر سرویز بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ عمران خان یہ تمام کے تمام نو حلکوں سے انتخابات جید کر کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس اس وقت میاں والی کی نشست بھی ہے اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ چاہے جترے مرضی حلکوں سے الیکشن لڑے انہیں اس بات کی اجازت ہے حالانکہ پاکستان طریقے انصاف اس قانون کو ختم کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت یہ سیاسی جماعتیں ان کے خلاف تھی عمران خان نے انہی کا کاٹ انہی کے اوپر الڈ دیا ہے عمران خان اب ان نو حلکوں میں جائیں گے الیکشن کے اندر انتخابات جیتیں گے اس کے بعد میاں والی سیٹ چھوڑیں گے اپنی ان میں سے ایک نشست رکھیں گے یہ آٹھ حلکے دوبارہ خالی ہو جائیں گے اور پھر میاں والی کو ملا کر نو حلکوں پر الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم کو دوبارہ انتخابات کرانا پڑیں گے اس طرح سے یہ سیٹیں پر نہیں ہو پائیں گی ایک مرتبہ پھر جا وہ خالی ہو جائیں گی اور جو منصوبہ ہے پی ڈی ایم کا اس کو مکمل طور پر عمران خان ناکام بنا دیں گے اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں جو بات یہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ موجودہ فی زمانہ اگر پاکستان کے اندر کسی کو سیاست آتی ہے یا جو پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان اور مقبول ترین سیاسی رہنما ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے نہ صرف چودہ جماعتیں کٹھی ہیں بلکہ میڈیا ہو ادریہ ہو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہو بیوروکریسی ہو ان کے اندر موجود جو شریفی سرمیکاری ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک اہم ترین اعلان اس بات کا کیا گیا کہ ایک ماہ کی ڈیڈ لائن ہم دے رہے ہیں جناب اس حکومت کو کہ ایک ماہ کے اندر وہ ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں وہ ایک اہم ترین جلسے کا اسلام آباد کے اندر یومیاشور کے بعد اعلان کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی جلسہ ہوگا تو لبے لباگ اس کا یہ ہے جناب کے کپتان is not coming slow اپنا بہت خیاد رکھے گا دواؤں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان